اعلیٰ حضرت نے یہ احمد رضا صاحب کلام پڑھ رہے تھے اس وقت مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ کلام یاد آیا اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت تخیل باندھا ہے کہ دنیا میں میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ نبیوں اور رسلوں سے ملو اور سارے انبیاء اور رسل سے ایک التجاہ کروں ان سے ایک بات پوچھوں یہ کس کی خواہش ہے اعلیٰ حضرت کی خواہش ہے کہ اس دنیا میں سارے انبیاء اور رسل سے ملاقات کروں اور ان سے ایک سوال پوچھوں لیکن اس دنیا میں ممکن تو نہیں ہے احمد رضا کہ سارے انبیاء اور رسل کی بارگاہ میں تو حاضر ہو اور ان سے سوال پوچھ کہا تو پھر میں قیامت کے روز بھوچ لوں گا آخرت میں پوچھ لوں گا اس وقت مخلوق بھی اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے اور اللہ کی شان کے لائق اللہ کو دیکھے گی تو اللہ کے سامنے اعلیٰ حضرت حضور کے سامنے انبیاء سے ایک سوال پوچھیں گے اس سوال کیا ہے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو انداز دیکھیں تیور دیکھیں عدب کا مقام دیکھیں حضور کا احترام بھی امتی آپ کا ہوں لیکن انبیاء سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیوں مالکو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی یہ جو ہمارے آقا ہے یہ جو ہمارے نبی ہیں کیا تمہارے بھی یہی نبی ہیں کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی انبیاء فرمائیں گے احمد رضا آج پوچھ لیا ہے تجھے موقع ملائے اللہ کی بارگاہ میں انبیاء کی بارگاہ میں رسولوں کی بارگاہ میں آقا خود موجود ہیں پوچھ لیا ہے تو سن احمد رضا تو نے کہا انبیاء سے کروں ارض کیوں مالک کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی